وحی گرچی کا خاصہ وحی گرچی کی فتح آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی بار گردرہ صاحب جا رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ وہاں کیا لے کر جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے تو میں آپ کو بہت سنشیپ میں ان سب باتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پہلی بات جب آپ پہلی بار گردرہ صاحب جا رہے ہیں تو گھر سے ہی ایسے کپڑی پہن کر جائیں جس میں آپ کمپھرٹیبل محسوس کریں اور ایسے کپڑے جسے بیٹھتے سمیں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور جہاں تک ہو سکے شورٹس اور سکٹس نہ پہن کر جائیں جب آپ کسی اتحاسک گردرہ صاحب جہاں آپ کسی شہر کے نزدیکی گردرہ صاحب میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جوڑا گھر ملے گا یہ استان جہاں پر آپ اپنا لگیز اور شوس جمع کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر شوس اور بیک جمع کروا کر یہاں سے ٹوکن لے لیجئے پھر گردرہ صاحب کے مکھے دوار کی اور بڑھیں اب گردرہ صاحب میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو سیر ڈھکنا ہے یعنی سیر کو کور کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا یا رومال نہیں ہے تو گردرہ صاحب کے انٹری پوائنٹ پر رومال اور کپڑے مل جاتے ہیں وہ آپ لے لیجئے اور اسے پرہنسیر کور کیجئے گردرہ صاحب میں داخل ہونے سے پہلے کچھ باتیں دھیان میں رکھیں کہ آپ اپنے ساتھ کسی بھی طرح کا نشہ جیسے تماکو، شراب، آدھی نہیں لے کر جا سکتے اور گردرہ صاحب میں جاتے سامنے آپ اپنا موبائل سائلنٹ کر لیں تاں جو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو گردرہ صاحب میں داخل ہونے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں دھولیں پھر آگی بڑھیں گردرہ صاحب میں داخل ہوتے ہی آپ کو سروور دکھائی دے گا آپ وہاں اشنان کر سکتے ہیں عورتوں کے لیے الگ سے اشنان گھر بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی گردرہ صاحب کے اندر نشان صاحب بھی لگا ہوتا ہے جو گردرہ صاحب ہونے کا پرتیک ہے یہ سکھوں کا جھنڈا ہے جو ہر گردرہ صاحب میں ہوتا ہے گردرہ صاحب جہاں پر شریع گرو گراند صاحب جی کا پرکاش ہوتا ہے اسے دربار صاحب کہتے ہیں وہاں جانے سے پہلے لنگر ہال بھی آتا ہے اگر آپ کو بوک لگی ہے تو پہلے لنگر بھی کھا سکتے ہیں نہیں تو گروہ صاحب جی کے درشن کے پرشات بھی کھا سکتے ہیں دربار صاحب میں جانے سے پہلے پرشات کے لیے ایک الگ سکتا ہے آپ چاہے تو وہاں سے پرشات لے سکتے ہیں اور نہیں بھی کیونکہ آپ کو اندر بھی پرشاہد مل جائے گا گردر صاحب میں شریدربار صاحب جہاں پر شرید گروہ گران صاحب جی کا پرکاش ہے یہ ہم سب کے گروہ ہیں ان کی وجہ سے ہی یہ پورا گردر صاحب بنا ہے ان کے حکم سے ہی ہم ہر کارے کرتے ہیں سو ہمیں اندر داخل ہوتے ہی گروہ صاحب کو ماتھا دیکھنا ہے ارثات اپنے سر کو گروہ کی آگے نتمستق کرنا ہے اور اس کے بعد جہاں پر آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر اگر کیرتن ہو رہا ہے تو کیرتن سننا ہے اگر پاٹھ ہو رہا ہے تو آرام سے بیٹھ کر اسے سنیں اند لیں اپنے مند کو شاند کریں جب آپ گروہ صاحب کے پاس بیٹھیں تو وہاں کچھ باتوں کا دھیان رکھیں جیسے آپ کسی اور سے بات چیت نہ کریں بس گروہ صاحب کی وانی کا اند لیں اگر وہاں پر کوئی تصویر ہے تو اسے ماتھا نہ ٹکیں کیونکہ سر کیون شریگرو گران صاحب جی کو ہی جھکانا ہے اور جہاں تک تصویر کا سوال ہے وہاں کے گروہ صاحب کی اتحاس کے بارے میں ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کسی سیوہ دار سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ارث ہے یا کیا اتحاس ہے اور آپ کا موبائل سائلنٹ پر ہی رکھیں اور جاتے سمیں بھی گروہ صاحب کو سیر جھکا کر ان کا عدب صدکار رکھتے ہوئے باہر ہیں کچھ اور جروری باتیں جو آپ گردورہ صاحب میں نہ کریں جیسے کہ کوئی ناچ گانے والی ویڈیو نہ بنائیں یہ کسی بھی گردورہ صاحب میں من مت ہے اور یاد رکھیں کہ یہ ایک دارمک ستھل ہے یہاں پر من کو شانت کرنے اپنے آپ کو سکون دینے اور گروہ سے سکشہ لینے آتے ہیں ناچ گانا کرنا رومانٹک پوچھ بنا کر فوٹو کیچنا یا موج مستی کرنے کے لیے یہ ستھان نہیں ہے یہ غلط ہے ایسا نہ کریں سو گردورہ صاحب سے باہر آ کر آپ لنگر حال جا سکتے ہیں وہاں لنگر کھا سکتے ہیں آپ خود برتن لے سکتے ہیں یا کئی بار وہاں کے سیوہ دار جو ہوتے ہیں وہ خود بھی دے سکتے ہیں آپ آرام سے بیٹھ کر لنگر کو کھائیں اور بعد میں برتنوں کو ساف کرنے والی جگہ پر چھوڑائیں آپ چاہے تمہاں سیوہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں دور سے آئے ہیں تو گردورہ صاحب میں رہنے کے لیے ستھان بھی ہوتے ہیں آپ وہاں پر اپنا کمرہ بھی بک کروا سکتے ہیں آپ جتنا سمیں وہاں رہیں پریم سے رہیں شانگ چت رہیں یہ ایک ایسا ستھان ہے جہاں پر ہر جاد, دھرم, نسل کا انسان آ سکتا ہے سب کے لیے گردورہ صاحب سے جائیں تو جاتے سمیں آپ اپنا سمان اور شوس جو ہیں جوڑے گھر سے پرابت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں گردورہ صاحب سے ملا پیار اور گھان بھی لے کر چاہیں اور سب میں پاٹے بڑے گردورہ صاحب میں لائبریری اور اجائب گھر بھی ہوتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سکھ ادھاس کے بارے میں جیادہ سے جیادہ جان سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ دھیان رکھنے والی باتیں جو گردورہ صاحب جاتے سمیں ہمیں دھیان میں رکھنے چاہئے تو ان کچھ باتوں کا دھیان رکھیں دھاناوات وہ آئے گرچی کا کالسہ وہ آئے گرچی کی فتح